ہلو گائز ویلکم بیک تو پیٹس انفرمینیا ویڈیو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہانی شروع ہوتی ایک چھوٹے سے گاؤں سے جو شہر سے دور ایک آئیسولیٹڈ ایریا میں تھا گاؤں کے کھونے میں ایک پرانا بنگلو تھا جہاں بے ایک بڑی عورت ماریا رہتی تھی اپنے لابردار ریٹریور ڈاغ ڈیوگ کے ساتھ ماریا کا کوئی فیملی میمبر نہیں تھا اور وہ اپنی بچی کوئی زندگی شانتی سے گزار رہی تھی ڈیوگ اس کا سب سے اچھا ساتھی تھا ہمیشہ ماریا کے ساتھ رہتا اسے پروٹیک کرتا اور اس کا سب سے لائل فرینڈ تھا لیکن ماریا کا بنگلو گافی پرانا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ گھر ہانٹیڈ ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں کچھ عجیب چیزیں ہو رہی تھی گھر میں گھر میں سے رات کو آوازیں آتی تھیں لوگوں نے کہا تھا کہ اس گھر میں ایک بڑی عورت تھی جس کی روح ابھی بھی اس گھر میں بٹکتی ہے باغ کرنے لگا بینا کسی وجہ کے وہ ایک جگہ فکس ہو گیا اور لگا تار گراؤل کرتا رہا گھر رہا ماریا نے دیکھا کہ ڈیوگ ایک کونے میں گھر رہا تھا جہاں پر ایک پرانی راکنگ چیئر پڑی تھی وہ چیئر جہاں پر ماریا اکثر بیٹھتی تھی چیئر دھیرے دھیرے ہل رہی تھی بینا کسی کے وہاں ہونے سے اگلے کچھ دنوں تک یہ ہر رات ہونے لگا جیسے ہی رات ہوتی ڈیوگ ایک جگہ فکس ہو جاتا اور باغ کرنے لگتا اور ہر بار وہ اسی چیئر کو دیکھ رہا ہوتا تھا ماریا نے سوچا کہ شاید ڈیوگ کسی آنیمل کو دیکھ رہا ہوگا لیکن جب اس نے چیک کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا لیکن ڈیوگ کا بہیوئر ایسا تھا جیسے وہ کسی چیز کو کلیرلی دیکھ رہا ہو اس نے ڈیسائٹ کیا کہ وہ پوجہ کروائے گی تاکہ گھر میں شانتی آسکے ایک پنڈت کو بلایا لیکن اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اسے ایک عجیب سی فیلنگ آئی اس نے کہا کہ گھر میں کچھ نیگٹیوڈی ہے اور کہا کہ یہ گھر آسان نہیں ہوگا شد کرنے کے لیے پنڈت نے بتایا کہ یہ گھر پہلے ایک عورت کا تھا جو اکیلی یہاں رہتی تھی اور اس کی ڈیتھ بھی اسی گھر میں ہوئی تھی اس کے بعد اس کی آتما یہاں بھٹک رہی ہے اور اب ڈیوگ اس آتما کو دیکھ سکتا ہے ایک رات جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی چمک رہی تھی ڈیوگ سڈنی زیادہ ہی ریسلس ہو گیا وہ گھر کہ کونے میں جا کر بارک کرنے لگا جیسے وہ کسی چیز کو فالو کر رہا ہو ماریا کو بھی اس رات کچھ عجیب سا فیل ہوا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو ڈیوگ اسے گارڈن میں لے گیا جہاں ماریا نے دیکھا کہ ایک شیڈو فگر گارڈن میں کھڑی ہے وہ فگر دھیرے دھیرے راکنگ چیر کی طرف بڑھ رہی ماریا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس چیر کو گھر سے نکال دے گی اس نے چیر کو گارڈن میں رکھ دیا لیکن اگلے ہی دن وہ چیر واپس گھر کے اندر ہائی ہوئی تھی بینا کسی کے ٹچ کیے ماریا نے جب کیمراز لگائے تو اس نے دیکھا کہ رات کو تین بجے وہ چیر خود سے ہل کر اندر آئی تھی ماریا ڈر گئی لیکن ڈیوک کا ریاکشن بھی زیادہ انٹینس تھا وہ چیر کو گھور کر دیکھا اور رات بھر اس کے پاس پھونکتا رہتا تھا ایک دن ماریا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گھر چھوڑ دے گی لیکن ڈیوک کو وہاں سے نکالنا مشکل ہو رہا تھا وہ کنٹینیوزلی اس پیرٹ کو دیکھ رہا تھا اور بار جانے کو ریڈی نہیں تھا اس رات ماریا نے پیکنگ شروع کی لیکن ڈیوک نے سڈلی بارک کرنا شروع کر دیا وہ گھر کے بیسمنٹ کی طرف بھاگ گیا بیسمنٹ وہی جگہ تھی جہاں پر گھر کی پرانی اونر کی ڈیتھ ہوئی تھی ماریا نے سوچا کہ وہ ڈیوک کو وہاں سے نکال لے گی لیکن جب وہ بیسمنٹ میں گئی تو اس نے دیکھا کہ ڈیوک ایک پارٹیکلر سپورٹ پہ کھڑا اوپر بارک کر رہا تھا اس پورٹ پہ ایک پرانی فوٹو ملی جس میں وہ بوڑی عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک ڈاگ تھا بلکل ڈیوک جیسا ماریا کو سمجھ آئی کہ شاید اس ڈاگ اور ڈیوک میں کوئی کنیکشن ہے وہ ڈاگ بھی لابڈور تھا اور اس کا نام بھی ڈیوک تھا یہ دیکھ کر ماریا کو سمجھ آیا کہ سپیرٹ ڈیوک کو وہاں سے نہیں جانے دے گی ماریا نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ڈیوک کو وہاں چھوڑ دے گی فائنلی ماریا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور کچھ عرصے تک وہاں نہیں لوٹی ڈیوک اینڈ تک اس سپیرٹ سے لڑتا رہا لیکن وہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیز نہ ہونے کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے ڈیوک کی موت ہو گئی ماریا فائنلی جب کچھ عرصے بعد اس گھر میں واپس آئی تو اس نے ڈیوک کی ڈیڈ باڈی اسی گارڈن میں دیکھی آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں ہر رات اس گھر سے ایک ڈاک کے بھوکنے کی بہت زیادہ آوازیں آتی تھیں جیسے وہ کسی سے لڑ رہا ہو لیکن ماریا کے وہاں نہ ہونے کی وجہ سے اس آتما نے آسانی سے ڈیوک کو مار دیا so guys moral of the story یہ ہے کہ ہم انسان اتنے مطلب ہی ہوتے ہیں ماریا کو جب پتا چلا کہ اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ڈاک ڈیوک تھا تو ماریا نے یہ فیل کیا کہ شاید ڈیوک کا اس عورت سے کوئی کنیکشن ہو شاید اس ڈاک کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے بھی تنگ کر رہی ہیں اور ماریا وہاں سے چلی گئی لیکن ڈیوک نے ان چیزوں کا پیچھا نہیں چھوڑا ماریا کا ساتھ نہیں چھوڑا اور انڈ تک ان چیزوں سے لڑتا رہا لیکن فائنلی بھوک پیاس کی وجہ سے ڈیوک کی موت ہو گئی so guys یہ story ہمیں clearly بتاتی ہے کہ انسان اور جانور میں بہت فرق ہوتا ہے کی ویڈیو i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو بھئی like کر دینا subscribe کر دینا اور bell icon کو دبا دینا تاکہ ہارا آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور comments میں ضرور بتائیے گا if there is anything missing love you all